بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد انگلنڈ کا بڑا یوٹل اس پہ بات کریں گے اور ای یو کارڈ اور سپین نشنلٹی میں کیا تعلق ہے اس پہ بات کریں گے اور یورپین ایمبیسیز کب کام کرنا شروع کریں گی ویزا کی بارے میں تفصیلی بات کریں گے سب سے پہلے تو سپین یورپ اور انگلنڈ کی تازہ ترین صورتحال سپین میں اگر بات کریں تو کچھ حصے سپین کے ایسے ہیں جہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ وائرس جو ہے وہ پھیلہ ہے خاص اور پہ جو ویریانٹ وائرس ہے وہ جو محکمہ صحت ہے سپین کی اور سپیشلی اگر کتلونیا کی بات کریں گے کیونکہ کتلونیا موسٹ افیکٹڈ حصہ بن چکا ہے ناصر سپین بلکہ یورپ کا یہاں پہ بہت تیزی کے ساتھ وائرس پھیل رہا ہے جہاں پہ آپ کی یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کنڈیشن ہے کتلونیا کی وہ یہ ہے کہ کچھ ہسپیٹلز میں جگہ نہیں بچی اتنے زیادہ بڑی تراد میں جو ہیں وہ مریض سامنے آئے ہیں خاص اور پہ تیس سال سے کم عمر کے نوجوانہ جن میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جو وزیر صحت ہے کتلونیا کی انہوں نے امید ظاہر کیا کہ موسم خزان تک ہم اس پر قابو پالیں گے اور حالات نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ سنوار اور منگل سے سپیشل دوارہ پوندگی لگنا سٹارٹ ہو جائیں گی اور وہ کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے مزید سخت ہوتی جائیں گے پہلے مرلے میں رات کو یہ بند کرنے جا رہے ہیں ریسٹورنٹس اور بارز کلپز وغیرہ جس کی وجہ سے یہ بڑی ریزن بنی ہے کہ اتنی بڑی طرح میں نوجوانوں میں جو وارث پھیلا ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے یہ عوامل چیک کریں گے اگر مزید پھیلتا ہے تو پھر اس کو مزید پمندگیوں میں کروٹ کریں گے یہاں تک دوسرے حصوں کا تعلقہ وہاں پہ بھی آہستہ آہستہ پندیاں سخت کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور یورپ کی اگر بات کریں تو فراز نے بھی سیم لائک قتلنیا کی طرح اپنے لوگوں پر کچھ سختیاں کرنے کا اعلان کیا ہے کیونکہ وہاں پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ وائرس پھیل رہا ہے یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ حصے ایسے ہیں یورپ کی یہاں پہ دوارہ سے وارث جو ہے وہ سہر اٹھا رہا ہے اور یہ خطرہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پانچویں لہر جو ہے وہ چوتھی لہر جو ہے یورپ میں وہ آنے قریب جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جائے گی جہاں تک بات ہے انگلن کی انگلن میں بھی ڈیلی بیسر پہ بہت تیزی کے ساتھ مریض سامنے آ رہے ہیں اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ حالات جو ہے وہ سازگار نہیں رہے کافی حالات خراب ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی کافی تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو اور باقی یورپ مالک میں بھی بہت تیزی کے ساتھ ویکسینیٹ کیا جا رہا تاکہ ویکسین زیادہ زیادہ لوگ کو لگائی جائے اور آنے والے وقت میں جو ہے اس پہ کابو پایا جا سکی جیسے کہ میں نے کل بھی ایک سپیشل ویڈیو بنائی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ اس وقت اگر کتلونیا کے بات کریں اور سپیشل بار سونا کی کس جگہ پہ فری ویکسینیشن کی جاری ہے جانسن کی وہ میں نے آپ کو لینیا الیون جو کی تورے بورو کی ایک سٹاپ ہے میٹرو کا وہاں پہ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ان کا سٹیپ ہے وہ ہے بارہ تیرہ چودہ اور پندرہ کو پارالل کا مقام ہے جہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا پارالل کی صورتی ہے میٹرو کی اس کے بالکل نزدیک انہوں نے جو ہے وہ کیمپ لگانا ہے وہاں پہ بھی چار دن تک انہوں نے جانسن کی ویکسینیشن کرنی ہے اس وجہ سے وہ دوست جو لگوانا چاہتے ہیں وہ وہاں جا سکتے ہیں اور اپنی ویکسینیشن کروا سکتے ہیں یہاں تک بات ہے سفری پندیوں کی سفری پندیوں کا بہت جلب جو امکان ہے وہ یہ ہے کہ انگلنڈ بہت ساری یورپی مالک کو گرین لسٹ میں ڈالنے والا ہے لیکن انہوں مالک کو نکال گی جہاں پہ کافی تیزی کے ساتھ بارہ وائرس پھیلنا شروع ہو چکا جیسے سپین ہے اس کے علاوہ باقی جو یورپی مالک ہیں ان کو بہت زیادہ مید ہے کہ انیس جولائی کو آسے چند دن بعد انگلنڈ جو ہے وہ الان کر دے گا تمام وہ مالک جو کہ اس وقت یلو لسٹ میں ان کو گرین لسٹ کر دیا جائے گا تاکہ بریٹس شہری جو ہیں وہاں پہ سفر کر سکیں وہاں کی شہری یوکے میں سفر کر سکیں اور ان کو کسی طرح بھی دس دن کے لیے اپنے گھر میں یا ہوتل میں نہیں رہنا پڑے گا یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور آن قریب اس پہ انونسمنٹ ہو جائے گی اب بات کرتے ہیں انگلنڈ کا ایک بڑا یوٹرن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انگلنڈ نے بریکسٹ کیا اور انگلنڈ نے اعلان کیا کہ اگر یورپ سے آپ بھی آئے گا تو اس کو ویزا لینا پڑے گا ورک پرمٹ لینا پڑے گا اس کے علاوہ وہ یوکے میں آگے کام نہیں کر سکے گا لیکن بڑا یوٹرن یہ لیا گیا ہے کہ ایک خاص ٹیکنالوجی ایک خاص فیلڈ جس کو ونڈ پاور کہتے ہیں یا ونڈ انرجی کہتے ہیں اس کے لیے جو ورکرز یورپین وہاں پہ کام کر رہے تھے ان کو ویزے کی ریلیکسیشن دے دی گیا وہ ویزے کے بغیر وہاں پہ کام کر سکتے ہیں یہ ایک بڑی پیش رفت ہے اور خود حکومت کے ایمپیز اس پہ حران ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ کس طرح کیا جا رہا ہے کیونکہ بریکسٹ ہو چکا اب کس طرح ویزے کے بغیر یورپین وہاں پہ کام کر سکتے ہیں آپ کو بتاتا چلوں کہ یوکی میں بہت بڑی شارٹیج سامنے آئی ہے اور مختلف فیلڈز میں بیشمال لوگ کی شارٹیج سامنے ہے اور حکومت اس پہ کافی اہم اکتام اٹھانے والی ہے اور آنے والے وقت میں بہت سارے ایسے آپ کو مزید آلانات سننے کو مل سکتے ہیں جس میں یورپینز کے لیے سپیشل رائد دی گئے ہوگی کام وہاں پہ کرنے کے لیے فیلحال یہ ویلڈ انرجی کے لیے جو ہے وہ آنونسمنٹ کی گئی ہے اس کے جو لنک ہے نیوز کا وہ آپ کو میں نیجر ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ خود بھی اس کو کلک کر کے ریڈ کر سکیں گے اب بات کرتے ہیں ای جو کارڈ اور سپینش انشنالٹی آسے تقریباً چند مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے کہا تھا کہ کچھ میرے دوستوں کے کیسز کو ریجکٹ کیا گیا ہے کہ وہ ای جو کارڈ پہ یورپ سے سپین سے باہر انہوں نے کام کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ کیونکہ سپین سے باہر جا گئے آپ نے ٹائم گزارہ اس وجہ سے آپ کی نیشنالٹی ریجکٹ کی جاتی ہے یا ریفیوز کی جاتی ہے لیکن بعد میں بہت سارے کیسز ایسے آئے گی جہاں پہ انہوں کو جو ہے وہ اکسپٹ کیا گیا اور ان کو نیشنالٹی بھی ملی میں نے اس پہ بھی ویڈیو بنائی تھی اور آپ کو بتایا تھا کہ پہلی کیسز یہ تھے اور اب یہ کیسز سامنے آئے ہیں اور it's mean کہ اب اسپین کی حکومت نے اپنے فیصلی چینڈ کی ہیں وہ لوگ جو ای جو گارڈ پہ باہر کام کرتے تھے ان کو اسی طرح کنسیڈر کیا جا رہا ہے جس طرح وہ اسپین کے اندر کام کرتے ہیں کیونکہ ان کا ٹیکس جو ہے وہ اسپین میں بھی کافی حد تا کافی ایک پار ٹیکس کا جو اسپین گورمنٹ بھی ریسیو کرتی ہے اس کے اگیسٹ کیا ہوا کہ بہت سارے لوگوں کے جو ریفیوز ہوئے تھے انہوں نے اپیلے کی دوبارہ جمع کروائے وقیلوں کے اندرگی ان کی بھی نشنالٹی نکل آئی اب کنڈیشن یہ ہے کہ میں نے دو تین مرات پہلے اسپین ویڈیو بنا کے بتا دیا تھا کہ اس طرح قانون ہے اور اب کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے اسی پہ میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ شاید بہت سارے دوستوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی اور ان کو نہیں علم اور انہوں نے کچھ نے کمنٹ بھی کیا ہے تو اس پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اب اس وقت کنڈیشن ایسی نہیں ہے آپ اگر ای جو کارڈ پہ کسی بھی یورپی مرے میں جا کے کام کرتے ہیں اور آپ کا دس سال مکمل ہو جاتے ہیں تو آپ نشنالٹی سپین کے اپلائی کر سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں اور بہت سارے لوگوں نے لی ہے اس وجہ سے اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اور جہاں تک بات ہے میری ویڈیو کا اس ویڈیو کے بعد میں نے کئی ویڈیو بنا دی ہیں جس میں میں نے بتایا تھا کہ اب یہ مسئلہ سال ہو چکا اور سپینش یورنا میں جو ہے وہ نشنالٹی پاس کر رہی ہے اس وجہ سے رجیٹ نہیں کر رہی کہ آپ پہلے ای یو کارڈ پہ کسی اور ملک میں کام کر رہے تھے اب یورپی ارمبیسی کے بعد میں بات کرتے ہیں کہ یورپی ارمبیسی جو ہیں وہ آن قریب کام شروع کرنے والی ہیں لیکن یہاں پہ یاد رکھیں کہ بہت سارے ملک نے الان کیا ہے کہ وہ ملک جہاں پہ ویکسینیشن ابھی تک ففٹی پرسنٹ تک نہیں پہنچی وہاں پہ ایمبیسیز وہ اوپن نہیں کریں گے اس میں ظاہر ہے یہ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش اور ایسے دوسرے ایشن ملک جو ابھی تک دس پرسنٹ یا پندرہ پرسنٹ اپنے شہریوں کو ویکسینیٹ کر سکے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے ان کے لیے ایمبیسی اوپن نہیں ہوگی دوسری طرف وہ ملک جہاں پہ خود ان کے ہاں کافی زیادہ مسئلہ ہے کرونا کا وہ بھی اپنی ایمبیسیز کو بھی ویزیز کے لیے اوپن نہیں کریں گے اگر کریں گے تو کافی سلو پراسس کے ساتھ کریں گے آپ کو یہ بتاتا چاہتا ہوں کہ کسی بھی ایمبیسی نے ہنڈر پسنٹ کام سٹاپ نہیں کیا وہ کام کر رہے ہیں لیکن ایک ٹیپیکل وے کے ساتھ تھوڑے سٹاف کے ساتھ جہاں پہ پہلے کیس میں دو یا تین مہینے لگتے تھے اب چھے چھے مہینے لگ رہے ہیں جس کیس میں پہلے پندرہ دن لگ رہے تھے اب تین تین مہینے لگ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ لوگ کو ڈلی کا سامنہ ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ سٹاف کام میں کرونا کی احتیاط کی جا رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی ملک نے اپنا ویزا سیکشن بند کر دیا ہے ہنڈر پسنٹ وہاں پہ وہ اپنے شہریوں کو ڈیل کر رہے ہیں اس کے ساتھ فیملی ویزاز کے لیے اور باقی جو دوسرے ویزاز ہیں ان کو بھی ڈیل کیا جا رہا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور اہم معلومات جو آپ نے کومنٹس میں پوچھی اور کچھ ایسی نیوز جو آپ لوگ کے لیے بہت اچھی ثابت ہوگی خاص اور پہ جو یوکی کی طرف سے ایک اہم علان کیا گیا اس کا لنک آپ کو دسکرپشن میں مل جائے گا آپ اس کو خود کر کے لیے کر سکیں گے ملیں گے نیکس ٹوڈیو میں نیوز اپ ڈیٹ کے ساتھ اللہ حافظ